آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اور اس لیے زیادہ دھنیواد کے آپ رکے رہے مجھے سننے کے لیے کوئی اس بارہ تیرہ سال کے سفر میں کم ہی ایسی سبائیں ہوئی ہیں جس میں الگ الگ پیشے پہ الگ الگ وقتہ بولتے رہے میں نے زیادہ تر باتیں کئی بار سن چکا ہوں لیکن راجیر مشرہ جی نے کچھ باتیں وہ کہیں ہیں جو میں الگ شبدوں میں الگ انداز میں دیش بھر میں کہتا ہوں ہندو سماس سنگٹھت ہو ہم کیسے ملیں ہمیں کیا کرنا ہے یہ تمام سوال جو ہیں وہ بہت پیچھے چھوٹ گئے ہیں آپ کے پاس اتنا سمیں نہیں ہے کہ ہم کیسے سنگٹھت ہو یہ ہم سوچیں جب شترو آپ کے دروازے پہ تلوار لے کے کھڑا ہے سب سے بڑی چیز اور سب سے آسان چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ سناتنی ہندو جھوٹ بولنا بند کرے ہم نے اتنا جھوٹ بولا ہے اتنا جھوٹ سنا ہے کہ ہم کو جھوٹی باتیں ہی اچھی لگنے لگی ہیں اور سچ بولنے میں ہم کو لگتا ہے پتہ نہیں کوئی ناراض ہو جائے گا کسی سے سمبند تھوڑا ٹوٹ جائیں گے سماج میں لوگ مجھے تھوڑا سا ایگریسیف بولیں گے اس لئے ہم نے کچھ باتیں اپنے آپ گڑھ لی ہیں اور اس میں سب سے بڑا دنیا کا جھوٹ ہے اور یہ سناتنی ہندو نے خوب بولا پھر راجنیتک دلوں نے بولا پھر بڑے بڑے سنگٹھن بول رہے ہیں آج کل اور یہ جھوٹ ہے کہ سارے دھرم برابر ہیں ساہت کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے اتحاس کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے سناتن ہندو سبیتہ میں سنسکاروں میں ہمارے ساہت میں دھرم کا ارد پوزہ پاٹھ نہیں ہوتا دھرم ریلیجن کا پریائے واشی نہیں ہے دھرم ہمارے یہاں کرتب وہ کو کہتے ہیں ڈیوٹی کو کہتے ہیں ایک پتا کا دھرم ایک ماں کا دھرم ایک بیٹے کا دھرم ایک راجہ کا دھرم لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے دھرم برابر ہیں تو دھرم تو صرف ایک ہی ہے وہ ہے سناتن باقی سب مذہب ہیں پنت ہیں اور الگ الگ سمیے پہ الگ الگ پنت پیدا ہوئے کوئی چودہ سو سال پہلے ہوا کوئی دو ہزار سال سے لٹکا ہوا ہے ممی کا پتا نہیں ہے پھر ایک اسلامک رولر کا بھی ایک مذہب چلا دینِ الٰہی وہ سمیے کے ساتھ سماعت ہو گیا ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی رہنما ہے اس کا پروفٹ ہے کسی کا عیسیٰ مسیح ہے مذہب کے آنے کی بھی ڈیٹ ہے رہنما کے پیدا ہونے کی بھی ڈیٹ ہے اس کے جانے کی بھی ڈیٹ ہے سناتن کی نہ کوئی ڈیٹ ہے نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی رہنما ہے اور سناتن کب پیدا ہوا ہے یہ دنیا میں کوئی بتا نہیں سکتا یہ سائنس بھی کہتی ہے یہ پرکرتی کا وینیم ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر راجنیتک لوگوں کے لئے تو چلو ٹھیک ہے کہ ان کی دال روٹی کا ماملہ ہے لیکن سماج جب ان باتوں پر چرچہ کرنے لگے اور ضرورت سے زیادہ اس کو توجہ دے تب کبھی کبھی ایک ساموئی طور پر لگتا ہے کہ سماج اپنی مورتہ کا پرتشن کر رہا ہے کسی نے ساؤتھ انڈیا میں کہہ دیا کہ سناتن ڈینگو ہے سناتن کو ختم کر دیں گے آدھا دیش سناتن بتانے پر لگیا اور خوب بحث کری ہم لوگوں نے اسی طریقے سے ایک اور بڑا جھوٹ ہے مندر مسجد سب پرابرے ہیں سب بھگوان کا گھر ہیں یہ جھوٹ اس لیے ہے اور یہ بولنے کی ہماری عادت اس لیے ہے کہ ہم کو ایک بڑی بیماری ہے منچ پہ کھڑے ہوں پبلک پلیس پہ کھڑے ہوں مائک مل جائے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب میری بات سے خوش ہو سب مجھے اچھا کہیں کہیں بہت مہان وچارک ہے یہ اور یہ جو شترو کے سے اپنے انمودن کرانی کی بیماری ہے یہ صرف سناتنیوں میں ہے آپ اپنی بات کہیے سچ پہ کہیے تتھ پہ کہیے شترو سنے نہ سنے دو سنے نہ سنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو ایسے ناریٹیو ہم نے اپنے ہی سماج میں چلائے ہوئے ہیں ہم ہر بات پہ چرچہ کر سکتے ہیں یہ تو بھلا ہو اس سرکار میں دو لوگوں کو ایک ایسی جگہ بٹھایا جہاں بڑے سارے ڈاکومنٹ رکھے ہوئے تھے ایک پروفیسر کپل کمار اور ایک پروفیسر مکھلال اب میں نہیں جانتا کہ ستہ کے شیش پہ بیٹھنے والوں کو ان کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہوگا ان دو لوگوں کو پھول والے چچا کا گھر تین مورتی میں بٹھا دیا جس کے کارن وہ تمام ساری اریجنل سورس وہ ڈاکومنٹ جو اب تک کسی کے ہاتھ نہیں لگے تھے وہ اب لگ رہے ہیں تو ایسی چیزیں کہ کہیں عرفان حبیب نے لکھ دیا کہیں روپلہ تھا پر نے لکھ دیا تو پورا سماج ان لکھے ہوئے لوگوں انتیس سال کی عمر میں روپلہ تھا پر جو ہے بھارت کا اتحاس لکھ رہی ہے اور وہ خود اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں انگلینڈ گئی تھی بھارت کو سمجھنے کے لئے اب ایسے لوگوں کا ہم اتحاس لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور اس پہ چرچہ کر رہے ہیں تو کم سے کم جو پروفیسر مکھا لال جو اتفاق سے علی گرہ مسلم وشفدہ علیہ میں تھے میرا جنم علی گرہ مسلم وشفدہ علیہ کا ہے میں اسی اسکول سے پڑھ کے آیا ہوں جہاں قرآن مجید نماز روزہ یہ سب ہماری زندگی کا حصہ تھا اس لئے تو کوئی کنفیوجن نہیں ہے مجھے پروفیسر کپل مکھا لال جی نے ایک کرولوجی دی کہ کس طریقے سے اٹھارہ سو ستاون کے بعد کاسٹ کی ساری باتیں کہیں لیکن اس میں ایک پوائنٹ ایڈ میں نے کہا مکھا لال جی سے انہوں نے کہا وہ آپ کہیے گا کہ اٹھارہ سو ستاون میں جو کرانتی ہوئی اس سے انگریز نے گھبرا کر بہت سارے کام کیے جن کا ذکر پروفیسر مکھا لال نے کیا اور اس کی آخری پرنتی یہ ہوئی کہ اٹاوہ نام کی ایک جگہ ہے وہاں ایک کلیکٹر تھا جو انگریزوں کے خفیہ ویباق میں کام کرتا تھا اس آدمی نے انڈین نیشنل کانگریز کی نیو رکھی ہے اور یہ تلاشا گیا کہ کون لوگ ہیں جو شام کے پانچ چھ بجے کے بعد ویشیش جل پیتے ہیں کہ ان کو ڈانس کرنا ہے کہ ان کو انگریزی آتی ہے ایسے لوگوں کا ایک کلب بنایا تو انڈین نیشنل کانگریز شروع میں ایک کلب تھی لائک مائنڈڈ لوگوں کی اور یہ اس لئے بنایا گیا تاکہ انگریزوں اور بھارت کے سوطنترہ سینانیوں کے بیچ میں جب بھی کوئی ششتر والا ماملہ آئے گا تو انڈین نیشنل کانگریز بیچ میں نیگوشیٹ کرے گی اٹھارہ سو پچیاسی میں وہ ہیوم کانگریز کو بناتا ہے پانچ پانچ ادھیکش انگریز رہتے ہیں اور آج بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریز بھارت کی آزادی کے لئے بنی تھی اور اس کے بعد ایک کہیں بتا دیا گیا یہ پتا نہیں کس نے بولا کہاں بولا کیسے بولا پوری ایک ستر پچھتر سال نکل گئی کئی لوگ چلے گئے بیچارے جس راشت کو جس دیش کو اپنے جنم لینے والے دن کا بھی نہیں پتا اس کی یہی درگتی ہوتی ہے آج بھی ہم کہتے ہیں پندر آگست 1947 کو بھارت آزاد ہوا آج بھی کہتے ہیں بھارت کا ستندہ دیوست 15 آگست کو ہے دنیا کے کسی ڈاکومنٹ میں نہیں لکھا کہ پندر آگست 1947 کو بھارت آزاد ہوا ہے کسی ڈاکومنٹ میں نہیں ہے لیکن یہ چل رہے ہیں اور ہم ویسے بھگوان کے اوپر سرسطیب کی پوجہ کیسے ہونی چاہیے کتنے وجہ پانی چڑھنا اس پہ اتنی بحث کرتے ہیں لیکن اپنے دیش کے جنم کی ڈیٹ بھی کریکٹ نہیں ہے اس کو چلا رہے ہیں پندر آگست 1947 کو ٹرانسفر آف پاور ہوا ہے اور ٹرانسفر آف پاور اور ستندہ میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اس کا ایک پرماڑ ہے میٹنگ میں لکھ رہے ہیں کہ ماؤن بیٹن صاحب کا ٹرانسفر برما ہو گیا ہے تو مہا مہم میں آپ سے انمتی چاہتا ہوں آپ سے انمودن چاہتا ہوں کہ بنگال کے گورنر سی چکراتی گوپالے چارے کو بھارت کا گورنر جنرل نکت کیا جائے یہ 1948 میں ہو رہا ہے ہماری فوجوں کا 54, 56, 57 تک جنرل اور ائر فورس کا ائر چیف سب انگریز تھے لیکن یہ چل رہا ہے اور ہم سب گا رہے ہیں بہت اچھا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن بار بار یہ کہتے ہیں بچے کو ہمیں سچ بولنا ہے ہمیں سچ بولنا ہے لیکن سچ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ہم نے اس کی کبھی کوشش کی کہ ہم جان جائیں وہی ہندو سماج مسلمان کم سے کم ایماندار ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ بے ایمان ہیں ہم بے ایمان ہیں اس لئے ہماری درگتی ہو رہی ہے مسلمانوں نے خوب چلا چلا کے کہا کہ اسلام is a religion of peace اسپیلنگ آپ نے غلط سمجھی اس میں ان کی کیا غلطی ہے کوئی غلطی نہیں ہے اور کہاں کیا مارکٹنگ ہے کوکا کولا بھی نہیں کر پائی محمد صاحب کے دماد یعنی ان کی بیٹی فاطمہ کے شوہر علی تب تو نہ آر ایس ایس تھی نہ بیجے پی تھی نہ رام لال تھی نہ شام لال تھی نہ توفیل بھائی تھی کوئی تھا ہی نہیں فجر کی نماز ہوتی ہے صبح سالے چار بجے جب علی ان کے دماد نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو تلوار سے ان کی گردن کوئی حرام لال نہیں کٹی ہے تب انہی کے لوگوں نے کٹی ان کا پہلا خلیفہ دوسرا خلیفہ تیسرا خلیفہ چوتھا خلیفہ سب کی گردنیں کٹی اور علی کے بچے فاطمہ کے بیٹے حسین اور حسن کربلا کے میدان میں جیسے بکرے کو زبا کرتے ہوئے آپ نے عید پہ دیکھا ہے ایسے کلمہ پڑھ پڑھ کے ان کی گردنیں کٹی اس کی مارکٹنگ ہوئی ہے اسلام ازر لیجن او پیس ہم سنی سنائی باتوں پہ بہت وشواس کرتے ہیں اور شاید اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کچھ حد تک لالچی ہیں اور وہ لالچ ہمیں کبھی کٹھور بات بولنے سے روکتا ہے کہ ہم نے بولا یہ ناراض ہو جائیں گے تو میرا دو روپے کا انٹرس نقصان ہو جائے گا اس لئے ہم نے ان سب باتوں کو خوب بڑھایا اب ہم کو تو اس تھیلو جی جو ہم کو پانچویں گلاس تک پڑھائے گئے اس میں پاس ہونا ہوتا تھا تو یہ سب پڑھا ہم نے تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بکتاؤں نے اپنی بات کہی ہے اس میں سب سے بڑی ایک ہی سب چنتہ بار بار دکھا رہے ہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے ایک سو پچیس کروڑ ہیں کوئی سو کروڑ کہتا ہے کوئی بیاسی کروڑ کہتا ہے لیکن آپ کی گنتی سب سے زیادہ ہے آپ ٹیکس بھی بڑھتے ہیں ریڈ لائٹ پہ رکھ بھی جاتے ہیں لیپٹ ہینڈ پہ چلتے ہیں دنیا کے سارے قانون مانتے ہیں لیکن آپ ہی ہر دن مارے جا رہے ہیں اور آپ ہی کو یہ سنگٹھے گئے کہ دنیا کا یہ پہلا ایسا دیش ہے جس کے بارے میں میں یہ بات نہیں کہتا کبھی ایک آدمی جو 1932 میں پیدا ہوا جس نے بھارت دیکھا نہیں اس کے دادہ دادی نے بھارت دیکھا اور وہ بھارت میں بھی نہیں پیدا ہوا وہ ٹرنیڈارڈ میں پیدا ہوا وہاں رہا یہ 1932 کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بیچ میں سے لوگوں نے کچھ لکھ کے نہیں گئے لیکن ہمیں اتنا انفیریٹی کمپلیکس ہے اپنے اوپر کہ نہ ہم اپنے بہادر کی تاریف کرتے ہیں اور ہمارے لئے کوئی بہادری کا کام کر دے تو اس کی تو بالکل ہی نہیں کرتے ہیں 1932 میں ایک صحاب ٹینڈارڈ میں پیدا ہوا بھارت آئے بھارت کی پوری سیولیزیشن کو انہوں نے سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا ان کو بکر پرائز بھی ملا ان کو نوبل پرائز بھی ملا آج کی بچے ہی سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی بڑا آوارڈ نہ ملا ہے تب تک رائٹر اچھا نہیں ہوتا اب ان بچوں کو یہ بتانا پتا کی ضرورت تھی ماتا کی ذمہ داری تھی کہ انہیں بتانا چاہیے اس لئے کوئی کیا نام ہے اس کا روئے ہے کوئی ارندوتی روئے کوئی کتاب لکھ دی اس نے وہ چرچہ کا وشہ ہے صاحب اسے میکسس ایوارڈ ملا ہے اس آدمی نے وجہ نگر کی سبتہ کے بارے میں جو لکھا ہے وہ آج تک دنیا کی کسی کتاب پہ نہیں لکھا اور اسی میں وہ آدمی ایک بات لکھتا ہے کہ بھارت دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جو اپنے لوگوں کے لکھے اتحاس کو نہیں پڑتا بلکہ جنہوں نے ان کو غلام بنایا ہے ان کا لکھا اتحاس پڑتا ہے اس نوبل پرائز ونر رائٹر کا نام ہے ودھیادھر نائپول ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے جسے آپ لوگ وی ایس نائپول کے نام سے جانتے ہیں اور کتاب کا نام ہے انڈیا اے وونڈڈ سیولیزیشن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس تھا نہیں لیکن ہماری نظر جاتی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے اندر جگیا سے ہی نہیں ہے ہمارا کام یہ کوئی دوسرا کرے ہم تو صرف دودھ میں یوریا ملا کے پیچھیں ہیں ہمارا کوئی انسٹیوٹ اپنی جگہ پاوترتہ سے کام نہیں کر رہا کوئی انسٹیوٹ نہیں کر رہا ہم ڈھکوصلہ بہت کر رہے ہیں دو سادھوں کی پال گھر میں ہتیا ہو گئی آپ اس سماج کے ویچارک ویمرش کو دیکھئے سادھوں کی ہتیا ہو گئی ٹیلی ویجن پہ آگا ہے بڑے بڑے سادھوں ٹیلی ویجن پہ بیٹھا ہوئے ہیں اب ان کے آگے پیچھے کتنے لمبے لمبے ٹائٹل ہیں اس کی بات نہیں کر رہا راجی بھائی ہر ٹیلی ویجن کی ڈیبیٹ پہ پال گھر میں جو سادھوں آتے تھے چلیے پولٹیشنز آتے ہیں سمجھ میں آتا ہے سادھوں آ کے ڈیبیٹ میں کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی کووٹ چل رہا ہے کووٹ کے بعد ہم اس مددے پہ مارچ نکالیں گے یہ ہمارے ویمرش کا حصہ ہے ہم دنیا کی مانگیں روز کرتے ہیں سرکار سے اور اس میں ایک مکھ مانگیں کہ بھارت کو ہندو راش بنا دیجئے نوے سال کا آدمی بھی بھارت کو ہندو راش بنانا چاہتا ہے اور بیس سال کا بچہ بھی چاہتا ہے لیکن وہ بیچارہ نوے سال اس کے گزر گئے اسے اپنے ہندو ہونے کا احساس نہیں ہوا اور جو بیس سال کا ہے اسے پتا نہیں ہے کہ ہندو ہوتا کیا ہے ہم ہر چیز سرکار سے چاہتے ہیں خود نہیں کرنا چاہتے سرکار آج یہ بھی کر دے سرکار آج وہ بھی کر دے سب کچھ سرکار کر دے سرکار بدل دے لیکن میں یہ کروں جو بدلہ ہوا ہے اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہے اس لئے ہم ایک کوئی آئیکن ڈھونتے ہیں پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ سب کچھ کر دے گا بس اس کے بعد صرف رام راج ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا وہ جن کی بات آپ اشاروں اشاروں میں کرتے ہیں میں اہلیگل اینورسٹری میں پیدا ہوا ہوں ان چیزوں کو میں نے پاس سے دیکھا ہے چھوٹے بھائی کا پجامہ بڑے بھائی کا کرتا وہ کبھی گنتی پہ بل نہیں دیتے کہ ہم سو کروڑ ہوں گے تیس سو لوگ پارلیمنٹ میں ہمارے جیتیں گے تب ہم یہ قانون بنوائیں گے وہ اس چکر میں پڑتے ہی نہیں ہیں وہ اپنے سماج کی ساموئک شکتی کا پردشن سمیں سمیں پہ کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جو سوہ سو کروڑ لوگ ہیں یہ سینہ ہے یہ پولیس ہے ابھی بھی ہمارا یہ بھرم نہیں ٹوٹا سینہ کا ایک منڈٹ ہوتا ہے سینہ کا یہ منڈٹ نہیں ہوتا کہ وہ بارڈر پہ کھڑا رہے اور پانسو میٹر یا سو میٹر کے اندر کہیں ریپ ہو رہا ہے تو وہ بندوخ نہیں چلائے گا کیونکہ اس کا وہ منڈٹی نہیں ہے اور کشمیر کیونکہ ایٹ ٹی ایٹ کا میرا کیریہ ہے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اگر اس دور میں فوج کی چار گاڑیاں بھی گھوم جاتی تو اتنا بڑا حصہ نہیں ہوتا لیکن اس بیچارے کی مجبوری ہے وہ بندہ ہوا اس نیم سے اس لئے سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن گولی نہیں چلا سکتا تھا کشمیر ہو گیا ہم بھول گئے ہم یہاں سے اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے یوکرین میں کیا ہو رہا ہے فرانس میں کونسی لیٹس فیشن آئی ہے اس کی بڑی نولیج ہم کو لیکن مردہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ جو اپنے اتحاس کو بھی بھول جاتے ہیں اور کل کی گھٹنا کو بھی بھول جاتے ہیں ایسے سماج کبھی زندہ نہیں رہتے ہیں وہ ہر روز مر مر کے جیتے ہیں اور اس بھروں سے جیتے ہیں کوئی آئے گا تب ہم بچائے گا ایسا نہیں ہے انیس سو نوے کے کشمیر کے پلائین کی اور ہتیاؤں کی گھٹنائیں یہ آج کی ڈیٹ میں ہم سب کے موہ پہ تماشا ہے کہ کشمیر کی گھٹنا سے چل کے ڈھائی ہزار کشمیری ہندو پندتوں کا نرسنگھار ہوا بلاتکار ہوا مزدتوں میں سے بندوخے نکلی گولے نکلے وہاں جو مولوی صاحب اللہ کا پارٹ پڑھا رہے تھے وہ وہاں سے ازان کے ساتھ ساتھ نعرے لگاتے تھے کہ ہمیں چاہیے کشمیر کشمیری ہندو پندت مردوں کے بغیر کشمیری ہندو عورتوں کے ساتھ مزدتوں سے نعرے لگ رہے تھے ان نعروں کی آواز ہوئی سب پلائین ہو گیا سب کہانی ہو گئی سرکاریں تین تین چار چار بار بن گئیں راشت وادی بھی آ گئے بے راشت وادی بھی آ گئے لیکن آج بھی اس دیش کے 82 کروڑ ہندووں میں سے 10% کو پتا ہے یہ ہوا لیکن پھر ایک فلم بنی فلم بننے کے بعد ممبئی سے لے کے گجرات میں جہاں جہاں میں جاتا ہوں بلے وہاں ایسا ہوا تھا یہ ہمارے سونے کی پراکاشتہ ہے ہم اسرائیل کی ڈیلی خبریں سن رہے ہیں لیکن اسرائیل گھر میں گز کے مار رہا ہے ہم تعلی بجا رہے ہیں تعلی بجانے سے اسرائیل نہیں ہونے والے ہیں پوری دنیا میں اتنی کم پاپولیشن کا کوئی ملک ہوگا 96 لاکھ سے 97 لاکھ یا ایک کروڑ کے آس پاس پلس پس ان کی پاپولیشن ہے ایک کروڑ کی پاپولیشن کی ویل دیکھی ہے یدھ ہوا تو دنیا بھر میں جہاں جہاں اسرائیلی تھے انہوں نے بیگ اٹھایا اور تیل عبیب کی طرف چل دی ہے ہمارے یہاں یدھ ہو جائے بیگ اٹھا کے سب سے پہلے کونسی جگہ جائے جا سکتا ہے یار یہ لڑ رہے ہیں چھوڑوں پھر چھوٹی منانے چلے جائیں گے یہ کریکٹر کی بات ہوتی ہے جس دن سناتنی ہندو اپنی ساموئی شکتی کا جگہ جگہ پردشن کرے گا سرکار آپ کے چوکھٹ پہ ناک رگڑ گی آپ سرکاروں کے پیچھے مت بھاگیے سرکاروں کو اپنے اوپر نربھر کیجئے کہ سرکار ہر دن یہ سوچے کہ اگر ان کے حتمے میں شام میں کام نہیں کیا تو میں دوپیر تک اتر جاؤں گا اور یہ طاقت میں نے بتایا آپ کے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اسی شکتی کا پریوک کر رہے ہیں آپ کی سبسیڈی پہ پلتے ہیں آپ کی کافر کے پیسے سے حج کر رہے تھے جو حرام ہے لیکن دڑھلے سے کر رہے تھے انہوں نے سب کچھ یعنی پوری اسلام کی اگر آپ فلوسفی کو سمجھیں تو اسے آپ ریلیجن کا جب نام دے دیتے ہیں یا کسی مذہب کا نام دے دیتے ہیں تو اس میں پھر کوششن نہیں ہوتا سوال نہیں کر سکتے پورا اسلام جو ہے وہ محمد صاحب کی جتنی بھی خرافت ہی ہیں بس اسی کا ورنن ہے اور ایک ایک رڑنیتی ہے آج یہاں کیا آج سے پچاسیوں سال پہلے آپ فارس کو دیکھ لیں جو آج ایران ہے سب جگہ رڑنیتی ہے کہ کوئی نئی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اپنے پڑوس میں دیکھ کر کے سیکھ لیجے خود نہیں آتا تو دوسری سے پوچھ لیجے لیکن ہم یہ کیوں کریں گے نہیں ہمیں نہیں پوچھنا ہم دن بھر اس نے یہ کہا تھا اس نے کہا تھا چھوٹی چھوٹی بحثوں میں فس کر کے اپنا سمیں نشٹ کر رہے ہیں اس لئے میں مانتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں دو ہزار چودہ میں کوئی آیا میرا بائیس سال کا کیریئر ہے پانچ چھ میں نے لوگ سوا چناؤ کور کیے ہیں تو فیل بھائی مجھے بنارس جا کر کے الیکشن کور کرنا تھا میں نے ائرپورٹ سے جو ٹیکسی لی مجھے ہوتل تک جانا تھا پہلے سے بک تھی اور ٹیکسی والے سے عمومن جنرلسٹ ٹیکسی والوں سے چائے والوں سے بات کرتے ہیں تو جب میں نے اس سے بات کی کہ تمہارا نام کیا ہے تو اس نے تین بار میں ایک ہی جواب دیا سوریش تو میں اس کی کاسٹ جاننا چاہتا تھا تو میں نے کہا تمہاری کاسٹ کیا ہے بولا ہندو آپ یقین مانئے میں ہوتل گیا ہوتل میں ٹیکسی کا پیسہ دیا اور دوسری فلائٹ سے دلی آ گیا میں نے کہا اب اس مائی کے لال کو کوئی نہیں ہرا سکتا یہ بدلاؤں ہونے کے کارن چودہ پیدا ہوا ہے اور چودہ والے کو پتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے اکیڈیمیشن نہیں ہے جن کارنوں سے جانا جاتا تھا گجرات میں اسی کارن سے آپ کو لگا کہ یہی ایک ماتر ہے جو اسی بھاشا میں جواب دے سکتا ہے آپ نے اس کے اندر لڑکی کے لئے ور نہیں ڈھونا جب اندرہ گاندھی کی حتیہ ہو گئی تو اس دیش نے بینہ سوچے اس وقت لوگوں کو دیکھ یہ کیسے کیسے کمنٹ ہوتے تھے راجیو گاندھی کو دیکھے کہ دیکھو کتنا پیارا سا لگتا ہے دیکھنے میں کتنا سندر ہے ایسے سوچ سے راجیو گاندھی دیش کا پردان منتری بن گیا آپ وہاں سے چلے اس میں کسی نے خوبصورت نہیں ڈھونی اس میں انہوں ورطمان پرستیتیوں میں دو ہزار دو کا ہیرو ہی کام آ سکتا اس لئے چنا آپ نے یہ جو پولٹیکلی کریکٹ ہونے اور سماج میں اچھا دکھنے کی بیماری جس دن بھی سناتنی میں پچاس پرسنٹ ہو گئی اوٹ کی پیٹ پر کھڑے ہو کر کھجور توڑنے والے واپس چلے جائیں اور یہ جیتا جاگتا ہو دارنے آپ کے سامنے میں دے سکتا ہوں بہت سالوں سے تین سو ستر اور مندر اور UCCU کا سارا ڈراما روز چلتا تھا ستہ پہ بیٹھنے والوں کو اس بات کا احساس کرنا ہے کہ اگر ہم نہیں تو تم بھی نہیں تم ٹھیک دنیا کو دکھانے کے لئے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں وہ اپنی چگہ کرو اور آپ جب بدلے دو سو بیاسی سیٹیں آپ نے دیں اور آپ چاہتے تھے کہ سب کچھ کر دے یہ ممکن نہیں تھا اس کو بھی بھروسہ ہونا چاہیے تھا تو بہت لوگ 14 سے 19 تک یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا دنیا زمانے کی مانگیں اور کوئی مانگ ہم نے ایسی نہیں مانگی جس سے راشت مضبوط ہو ہم دیش اور راشت میں بھی فرق نہیں سمجھ پا رہے دیش تو ہمیسے تھے کیا 71 میں ماری سینہ نہیں لڑی کیا 65 میں نہیں لڑی کیا پولیس کام نہیں کر رہی تھی وہ تو پہلے بھی تھی لیکن ہم راشت کو جو راشت راشت کہتے ہیں وہ راشت ہے کیا راشت کو کوئی سرکار نہیں چلا سکتی راشت میری آستھاؤں سے پرمپراؤں سے سروکاروں سے چلتا ہے اور راشت کو چلانے کا کام سماج کا ہے اس لیے جب آپ اس سرکل میں گھوم رہے تھے تو آپ نے کبھی یہ مانگ نہیں رکھی سرکاریں یا پارٹیاں ان کو مینیفیسٹو میں رکھتی نہ رکھتی ایک الگ وشہ ہے لیکن یہ ومرش نہیں بنا ہمارے یہاں کہ جب اس دیش میں جس کا مکھل لال جی نے کہا کہ اس وقت بھی سیکل رجم کے اوپر بہت ہمارے بحث ہوئی اس میں اینگر جی تھے نیرو جی تھے پٹیل تھے امبیٹ کر تھے سب نے ویروت کیا سیکل شفد کا لیکن آپ اس ڈیبیٹ کو پڑھیں تو ان سب میں سب سے تارکک مضبوط ترک بیار امبیٹ کر تھا ہم لوگوں کے سرنیم سے رائے بناتے ہیں یہ سب سے بڑی بیماری ہے مورک ہر جاتی میں ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہے کسی ایک کے پاس ٹھیک نہیں ہے لیکن میں سمجھتے ہیں یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں بھائی امبیٹ کرنے اس وقت بھی اپنا ویروش درد کرتے ہو یہ کہا کہ بھارت بھومی پہ اناد کال سے انیک پنت مت آئے یہاں رہے ان کی کیا پوجا پدیتی تھی لیکن تب سے لے کے آج تک کوئی ایسی گھٹنا نہیں گھٹی ہے کہ ہم نے اس کی پوجا پدیتی کے قارن اس کی گردن کارٹی ہو اس کے عبادت گاؤں کو توڑا ہو آج تک ایسی مثال نہیں ملتی اب اگر آپ سمویدھان میں سیکولر شبد ڈالوگے جو یوروپ کی کلپنا تھی تو آپ بھارت کے اس سماج کو اس کو چوٹ پہنچاؤ گے کیونکہ یہاں کی مٹی میں اور سناتنی ہندو کی نسو میں پیدائش ہی سیکولرزم ہے اور سیکولر شبد غائب ہو گیا اور وہی سمویدھان جو 1950 میں لاغ ہو 26 نومبر کو ماتر 24 سال میں ایک پارٹی کو لگا کہ یہ کمنل ہے اس لئے لکھت میں اسے سیکولر کرنا تھا پولٹیکل کمپل چلتے اس وقت کے اور یہ میں نہیں کہہ USSR کی جسے آپ رشا کہتے ہیں ان کی جو خفیہ ایجنسی ہے KGB ان کے ڈائریکٹر کی کتاب ہے انہوں نے کہا کہ 35 لوگ ان کے پیرول پر تھے پارلمنٹ کے اندر کیسے بھارت میں نیریٹیو آئے گا کیسے وامپند کا نیریٹیو آیا اور یہ خوب چلا ایک دم جتنے آپ نیریٹیو دیکھ رہے پہلے پچاس سال گئے اس زمانے کے بنے ہوئے جین بھی اس زمانے کی ہے اور ان لوگوں کو بڑھا دیا گیا لیکن جب ہمارے سمیدھان میں 42 سیکنڈ امنمنٹ کے تحت رات کے اندھیرے میں جب زیادہ تر نیتہ جیل میں تھے تو اور سیکولرزم لیکن پورے بھارت کے لوگ پتہ نہیں کس نے اس کا translation کیا ہے سمیدھان میں تو نہیں لکھا ہوا دھرم نرپیق شبد سمیدھان میں ہے ہی نہیں جو 19 76 میں اس کو اس میں لکھا ہوا ہندی میں اور وہ علم سنگ بھی صاحب نے لکھا ہے جن کا پتر سپریم کورٹ میں علم سنگ بھی صاحب نے لکھا اندرہ گاندھی نے اس کا translation کر لکھا بھارت سماج ہندو دھرم نرپیق بولتا ہے جو انٹی تھیس ہے جس دن بھارت دھرم نرپ ہو جائے گا انار کی پھیل جائے گی راج اپنا دھرم نہیں سرکار سب کچھ الٹا سیدھا ہونے لگے گا لیکن ہم دھرم نرپ 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 اور اسی سمویدان جس سر پہ رکھے ہم دن بھر مانتے ہیں سمویدان کے دائرے میں بات کرنی چاہئے بھائی سمویدان کو کھول دیکھو اس میں ہے کیا آپ کے پوروج آپ کے لئے بہت کچھ کر گئے ان وپری دستیوں میں بھی لیکن ہم کو خود کچھ نہیں چیک کرنا ہے کوئی ہم بتا دے بس مہگی بنی اور کھائی بس ختم اسی سمویدان میں ہم کو بارہ سال ہو گئے بولتے بولتے پہلے تو ڈھونڈنا شروع کیا کہ اس کی اوریجنل سورس ملی تب سے بول رہے ہم تو اس لئے میرا وشوا سے آج بھی میں کہتا ہوں آپ سنگٹت ہو یہ کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے یہ اس پہ بینہ اس لالج کے کہ اس لئے بولنی ہے کہ ٹکٹ مل جائے گی ٹکٹ کی لائن سے بہار آئیے زور سے اپنی بات کو کہیے طاقت سے کہتے رہیے میرا چار پانچ کاموں سے میرا یہ انبھو ہے کہ ستہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو سنتے ہیں اور اس سمدھان لکھ کے تیار ہو گیا تھا تفیل بھائی اس وقت سوچئے کہ اس وقت بھی آپ کے بیچ کے دو تین بزرگ ایسے تھے کہ آج تک ان کو پتہ نہیں چلا ان کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہم نے پورا سمدھان لکھ گیا لکھنے کے بعد میں جو سمدھان کا پہلا پیج ہے اور ان کے اس کار سے مجھے یہ وشواس ہوتا ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں ان وپریت پرستیوں میں کر جائیے اس سے آگے کا کام اگلی پیڑی کر لے گی سب کچھ آپ کے سامنے ہو جائے اور سب کچھ بڑی بڑی پلیٹ لگ جائے یہ نہیں ہوگا امبیڈ کر نے بھارت لیکن اس میں انڈیا ہے کیونکہ یہ جو سمویدان جسے آپ دیکھتے ہیں یہ گورنمنٹ آف انڈیا 1935 کی فوٹو کوپی ہے اب انہوں نے اس لائن کو پکڑا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انڈیا ہے لیکن بھارت تو دیکھتا نہیں ہے تو بھارت کو ہم کیسے اس کے اندر ڈیوٹیز کی بات کہی گئی ہم اس طریقے سے ہمارے اناد اناد کال میں کیسے وہ ویوستہ چلتی تھی ان کے کچھ چتر ڈال کر کیا یہ کرا جا سکتا ہے تاکہ آنے والی پیڑی سمجھ جائے کہ ہمارا اتحاس کیا تھا لیکن سمویدان بن دنیا میں ہم دن بھر یوٹیوب سے لے کس چیز کو پڑھتے ہیں اپنی چیز کو نہیں پڑھتے سمویدان کے پہلے پیج پر جو لڑائی بنارس میں وشنو شنکر جین اور ان کے پتا جی حری شنکر جین لڑ رہے ہیں جسے ہم سب مہا مورتہ میں گیان ویابی مسجد کہتے وہ گیان ویابی مندر تھا لیکن سب نے کہا مسجد مسجد تو ہم سب کہنے لگے اور کہنے کا زیادہ مہت ہوتا ہے کیونکہ جب سب کہہ رہے ہوں تو باقی لوگ چیک بھی نہیں کرتے وشنو شنکر جس گیان ویابی مندر کے اندر سوفٹ گہرا جہاں شیولنگ ملا شیولنگ کے سامنے سالے چار سو سال سے جو نندی انتظار کر رہا ہے اس نندی کی تصفیر سمویدھان کے پہلے پرشت پر بنی ہوئی ہے اس ہی سمویدھان کے پانچ پیج پر یہ باتیں آنی چاہیے تھی نا بھئی ٹھیک ہے ہٹا دیا گیا بات الگ ہے لیکن اریجنل سمویدھان تو موجود ہے یہ جج صاحبان جو سمویدھان کی شبد لیتے ہیں کمال کے لوگ ہیں اور پھر چھٹی پہ چلے جاتے ہیں رام نومی کی چھٹی ہے دس دن کی اور پھر آکر ججمن دیتے ہیں رام پہ بات کرتے ہیں کہ رام تو کالپنک ہے تو آپ نے ان موشے کو بھی اگر اٹھایا ہوتا دیکھی سبیتاؤں کی لڑائی ہے یہ مذہب بذہب کی نہیں کوئی جب آپ اس کو سبیتاؤں سے جوڑتے ہیں تو آپ کا ترک مضبوط ہوتا ہے لوجک ہوتی ہے نہیں تو ایسا لگتا بھئی رام تھے وہ آپ ہی بچ آرگومنٹ کرے گا یہ نہیں تو یہ بن لگتا تو سبیتاؤں کی لڑائی چلتی رہ گی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہ تین لے لو چال مت لو دو چھوڑ دو تمہارا سوارت ہو سکتا ہے تین کا ہم اگر سبیتاؤں کی لڑائی لڑ اسے کل پارلمنٹ میں ثابت ہو گیا کون اس کے پیچھے تھا کیسے یہ ید ہوا اس لئے یہ کوئی ایک مندر لے لیا دو مندر لے لیے اب جھگڑا ہو جائے اب بھائی جان سے کچھ سمبند بن جائیں یہ نہیں ہوتا بھائی آپ جن لوگوں سے اپنے سمبند بنانے کے لیے آپ کی شام اچھی گزر جائے کچھ سالوں اچھے گزر جائیں یہ سمجھوتا وادی سماج آپ نے بنایا اب جب پہلی بار 700 سال کے بعد آپ ہلکے سے جاگنے کے ڈاٹ برابر آپ نے کوشش کی ہے تو آپ ہی کے لوگ آپ کو گیان دے رہے نہیں اب یہ جھگڑا کب تک لڑتے لڑتے مر جائیں یہ ختم کہا نہیں ہم بھی لڑتے لڑتے مر جائیں گے بھئی لیکن ہم اتحاس میں اپنا نام اس پنگتی میں نہیں لکھوانا چاہتے کہ نہیں ہم نے تین پہ سمجھوتے کی مانگ کی تھی ہم نہیں لکھوانا چاہتے ہمیں معلوم ہے کہ بہت اس طرف کھڑیتے ادھر نہیں کھڑیتے اس لئے یہ ید لمبا چلے گا اس ید میں جلد بازی مت کیجئے راجی مشرہ بھائی نے بہت ساری باتیں کہیں تار کی کہیں لوجیکل کہیں اس پہ دھیان دیجئے آپ کو آج تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کی اصلی مانگ کیا ہونے چاہیے تھی اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا لیکن ایک بنا دیا ناریٹیو کہ آ جانے سے کچھ بھائی اس دیش میں سور پالن کے لئے سبسیڈی دی جاتی ہے اور سور وں کو سبسیڈی دی جاتی ہے آپ مجھے بتائیے آپ کی مانگ کیا ہونی چاہیے یہ پتہ ہی نہیں آپ کو بھارت سیکولر بنا دیا گیا چھہتر میں ہم اس کو کہا سماج سیکولر ہو جائے سماج بھی سیکولر ہو گیا ہر ہندو بولنے سے پہلے اپنے سیکولرزم کے کریڈنشل دیتا ہے دیکھیں نہیں وہ زفر بھائی میرے اچھے دوست ہیں ہم لوگ ایت پہ سوئیا ساتھ کھاتے ہیں یہ بتانے کا مطلب کیا ہے یہ تو کبھی نہیں کہا کہتے کہ ہم اور دلیت ساتھ کھاتے ہیں یہ بتانے میں آپ کی ناک کیوں کٹتے ہے ابھی جاتی کو لے کر کہ پروفیسر صاحب نے کافی ساری بات کہیں بھارت اور جب جب سماج میں یا راشت میں لوگ اپنی مارکشیت اپنی ڈگری کی چنتہ کرتے ہیں اس کی ایک جیتی جاگتی مثال بتاتا ہوں چنشکر دیش کے پردان منتری تھے کانگریس پارٹی نے ان سے سمرتن واپس لے لیا وہ اسطیفہ دینے کے لئے نکلے تو سارا میڈیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اتنے کہاں چانک کہاں پرشورام کہاں بھگوان رہام کہاں کرشن جی ہم ان کی وراثت کے کیسے لوگ تھے بھائی پرائیم نسل اپنے آفیس سے باہر نکلتا ہے اور وہ راشپتی کو اپنا اسطیفہ دینے جا رہے تھے لوگ بینچ پڑی ہوئی تھی جس پہ ایک سر پی ایم کے آفیس میں جو لوگ آتے ہیں ان کا اپوائنمنٹ دیکھتا چنشکر تیزی سے جا رہے تھے سیڈللی ایک آدمی بینچ پہ جو بیٹھا تھا وہ بھاگا بھاگا گیا سر سر کرتا ہوا چنشکر آپ کو جانتے ہیں تھوڑا پرائیم منسٹر سائن نہیں کرے اس پہ ایچار ڈی منسٹر کرے گا اور اتنی دیر میں کیوں آئے ہوتا ہوں تو آدھے گھنٹے تک ایچار ڈی منسٹر کو ڈھلوایا اور وہ ہمارے فیروز آباد کے رہنے والے ہیں وہ اور کاموں میں بہت بیزی رہتے تھے کوئی دن پتا چلا کہ وہ دیش کا پردان منتری بن گیا جسے من مہن سنگ کہتے اور یہ میں اس بات سے جوڑ رہا ہوں کہ اس نے بھی پرائیم منسٹر سے نوکری مانگی کچھ اور نہیں مانگا اس نے وہ پوری دس سال تک پردان منتری ہونے کے باد اپنی ڈگری اور نوکری ہی بچاتا رہا اس لئے آج والے کو آپ اچھا لگے نہ لیں اس کے پاس ڈگری ہی نہیں ہے اس لئے یہ جو کمپلیکس تھا آپ کہ آپ تلق لگا لیں گے تو احسان بھائی ناراض ہو جائیں گے یہ صبح صبح پردان منتری کی شپت لینے کے بعد امریکہ چھوٹے چھوٹو سے یہ پشوپتی نات مندر میں پانچ گھنٹے کی پوجا کرنے کے بعد نکلا اور اتنے تلقوں سے لگا ہوا تھا وہ اس کا یہ اجنڈا نہیں تھا کہ موڈی کو پوجا کرنے کا موقع نہیں ملا اس نے ہر سناتنی کو میسج دیا کہ میں پردان منتری ہو کر کے تلق لگا سکتا ہوں چوٹی رکھ سکتا ہوں پوجا پانچ گھنٹے کر سکتا ہوں تو تم کس کمپلیکس میں مندر نہیں جاتے یہ یہ نکلا تو اترہ کھنڈ کے اندر کدار نات میں پھر بیٹھ گیا چدل لے یہ میسج ہے بھائی سام پندرہ سال مکھ مدری رہے نوٹنکی کر لیتے کم سے کم پچھلے سو سال سے وہ بھی نہیں کر پائے اور اتنی اس نے پوجا کی اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ سمویدھان کے پد پر شپت لینے کے بعد کوئی آدمی بھگوان مریض پشت رام کی پران پرشت سال کے اندر ججمان بھر کے بیٹھائیں یہ آپ کو میسیج ہے مجھے میسیج ہے اور اتنا مندر گھوما ہے کہ جو دوسرا ہے اس نے کرتے کے اوپر جنی پہن لیا ہے اور جب تک وہ جنی پہن کے کچھ اور کرے وہ تیسری جگہ چلا جاتا ہے اب اس کی سمجھ میں نہیں آرہ مندر جاؤ تو گالی کبھی تلک لگا رہا ہے کبھی کچھ کہ رہا جو اس کے ایکشن سے آدھا پاگل کر دیا اس کو اب اس پاگل پن میں کہتا ہے کہ میں آلو سے سونا بناؤں تو اسے معافی ہے میں یہ پوری بات آپ کو اس لئے نہیں سنا رہا یہ سب دیکھی ہوگی میں بار بار کہ یہ ڈلی بہت سمجھدار لوگوں کی جگہ ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ویدیشوں سے لوگ آتے ہیں روز ملاقات کرتے ہیں بڑے سے بڑا اخبار پڑھتے ہیں لیکن ڈلی میں ہی لوگ دو کلو چاول اور ایک مہینے کی بجلی پہ بگ جاتے ہیں بہت بہت دن کچھ بدلاؤ کے لئے ستہ میں رہنا ضروری ہے لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہیں ہندو راشت بناو لیکن ایک بھی آدمی ہندو بننے کے لئے تیار نہیں ہے اپنے گھر میں اتنے کام نہیں چھترے موڈی کو روز کام گنا دیتے تو میرا کہنا یہ ہے کہ بھئی بدلاؤ میں یہ مانتا ہوں کہ آپ بدلے تو دوہزار چودہ پیدا ہوا اور آپ کے بدلنے کا احساس ہوا تو دوہزار سترہ پیدا ہو گیا کیونکہ قرآن مجید یہ کہیں فرماتا ہے اب کیونکہ یہ بچپن کا پڑھا ہوا ہے تو کونٹنٹ یاد ہے آپ اس سے بہت زیادہ پوچھیں گے تو یہ ایکسپرڈ لوگ ہیں ہماری بہنیاں موجود ہیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں زمین پہ بھیجا ہے تمہارے لئے سب کچھ ہے لیکن میں نے تمہیں انسٹریکشن دیئے کچھ ہدایت دی ہیں تمہیں اسی کا پالن کرنا ہے اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں ایسا کروگے تو میں زمین پر ایسے لوگ بھیجوں گا جو تمہیں صحیح راستے پہ لے آئیں گے اب قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آدھا آستین والا دوہزار چودہ میں بھیجوں گا یہ نہیں بتایا اس نے کافی یوجنائے چلا کے سمجھانے کی کوشش کی یہ نہیں مانے تو انہوں نے دوہزار سترہ میں یوپی میں بھیجا اس کی کچھ سنی کچھ نہیں سنی تو دوہزار انیس میں گجرا سے ایک اور بھیجا تو یہ سلسلہ اس لیے نہیں ہے کہ ووٹ کی جیت ہے یہ سلسلہ اس بات کو بتاتا ہے کہ سناتنی ہندو اپنے لالا جاتی واد سے اوپر اٹھیں گے تو ستہ پہ ایسے لوگ ہی بیٹھیں گے اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں آپ جانتے میرا کسی پارٹی سے کوئی دور تک سمدھ نہیں ہے ان کے معلوم ہے کہ کس کو جتانا ہے آپ اس پارٹی میں چلے گے تو پارٹی کے نام پہ آپ کا سناتن چلا گیا آپ کی آئیڈنیٹی بدل گئی کیا بھگوان رام کچھ بدل جائیں گے آگر دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے اگر آستھاؤں کو بچانا ہے سب بتانوں کو بچانا ہے تو سرکار میں پھر انہی لوگوں کو چنیئے اور ساتھ سو سال کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اگدم پرفیکٹ سرکار آجائے سب کچھ ہو جائے رام راج نہیں ہوگا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ بھارت میں ہو کیا رہا ہے آپ میسج دینے کا طریقہ دیکھ جی ٹونٹی تو پہلے ہم نے تو نون آلائن کا سنا تھا جی ٹونٹی ہوا میسج کیسے دیتے ہیں دنیا کو کیسے بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں اس کے لئے انڈیا گیٹ نہیں دکھایا اس لئے اس نے انڈیا گیٹ کے علاوہ جو دنیا کی ٹاپ بیس طاقتیں تھی ان کے راشتہ دیکھشوں کو نالندہ کے سامنے کھڑا کیا یہ بتانے کے لئے کہ ہم یہ تھے تمہاری آکسفورڈ اور فلانی انورسٹی ایک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب ہم دنیا کی سب سے بڑی انورسٹی تھے جس کو جیادیوں نے چلایا آپ سیولیزیشن کی وار میں سیولیزیشن کہ ہم نے اپنی بھومکا کسی سے کہی نہیں سنگٹھن بنانا ہے یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے آج پروچن لوگ کچھ بھی دے دیں ٹی وی پہ بیٹھ کچھ بھی بدل دیں اس دیش کے ٹیلی ویجن میں بیس سال کام کیا میں نے وہ جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس میں بھی تھا لیکن آپ نے کبھی وہ طاقت نہیں دکھائی جس سے آپ کا نیریٹیف چلے اب ہی صرف آپ نے ٹیلی ویجن کا ریموٹ یہ ہماری بات نہیں کہہ رہا اسے بند کرو اور جب آپ والا وہ بات نہیں کہہ رہا تو شام کو جو لالا کا بجنس ہے ٹیلی ویجن اس پہ نہیں چلتا ہے کہ بڑی اچھی سٹوری چلی ٹیلی ویجن اس پہ چلتا ہے کہ ویجی پن سے آج کتنا پیسہ آیا تو جب آپ نے کہا کہ یہ بہت بگ بگ کر رہا ہے جو گریٹر کیلاش میں تھا اسے آپ نے بدل دیا تو کپڑے بگ گئے جوتے بگ گئے اب دیکھ اڈانی کو چلے گئے اور جو آپ کو نیریٹیف چلا اسی کو دیکھیں گے کچھ دن تک یہ بڑے چلا چلا کے بولتا ہے لیکن چلا چلا کے بولنے کا سمیں ہے تو پورے بھارت کے انگریزی میڈیا والے بھی اپنے پروگرام میں راشت واد سناتن کیسا لگتا ہے انگریزی میں بولنا آپ اپنی طاقت کو پہچان تو سسٹم بدلہ ستہ بدلی اسے کم سے کم پچاس سال تک جاری رکھئے یہ جو آپ کی مانگے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انڈیا گیٹ پر جہاں دس جنپت کے رشتیدار کی مورتی لگی ہوئی تھی جورج پنجم کی جب ان کی ہٹائی گئی تھی تو کہا گیا کہ یہاں پہ کسی کی اور کی مورتی لگ نہیں تھی اتنے شاتر ہیں یہ لوگ کہ یہ گاندی کی مورتی لگے گی وہ دور میں نے دیکھا ہے اور جب وہاں مورتی لگنے کا سمیحیت بولے یہ تو بڑی بن گئی تو جائی نہیں رہی اس میں کتنے بھولے لوگ تھے بچارے تو پھر کسی نے ایک اور نکالی کہاں سے گئی بولے یہ اندرا گاندھی کی لگا دو لیکن بھلا ہو اس جائی پرکاش نارائن کا بھلا اس راج نارائن کا لٹھ لے کے کھڑا ہو گیا نہیں لگنے دوں گا اندرا کی مورتی نہیں لگی گاندھی کی مورتی نہیں لگی اس لئے اپنے اوپر وشواس رکھئے سمیہ آپ کے پاس آئے گا تب آپ اس میں اگر مگر مت کیجئے گا ہم بھی اچھی ایک normal جیون جی رہے تھے لیکن ہم کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تو فیل بھائی نے پورے آدر کے ساتھ ستکار کے ساتھ جب بلائیا تب تمہیں آیا نہیں اور جب انہوں نے بلائی نہیں تمہیں پونہ میں تھا میں نے چار پانچ بجے پوسٹر دیکھا میں نے پون کر کہ میں آ رہا ہوں تو میں زبردستی آیا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں بولنے کا موقع دیں گے تو ایک destiny آپ سے کچھ کرا رہا ہے آپ سب یہاں لگتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو سننے کے بعد آپ تھک گئے ہوں گے نہیں لیکن پھر بھی میں یہ مانتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں نہیں بیٹھے کوئی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے جن کو جانا تھا وہ چلے گئے اس لئے اس دور میں جو جو بھی ہو ہیں سب کچھ ایسا ہو جائے گا بیس ہو جائے گا اتنی جلدبازی میں مت رہی ہے ہم نے ایک مہم چلائی کہ انڈیا گیٹ کے اوپر جن جن جی بکشی صاحب اس میں ہماری لیڈرشپ کر رہے تھے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے لوگوں نے بہت لوگوں نے کہ یار یہ ایسے فالتو کے کام کرنے سے کیا فائدہ ہے اس مہم میں ہم نے کہ انڈیا گیٹ پر صبح چندر بوس کی مورتی اگر لگے گی تو آنے والی نسلیں یہ پوچھیں گے کہ جس آدمی کو 1945 کے ایک جہاز ایکسیڈنٹ میں آپ نے مرا ہوا دکھایا اور دیکھیں کانگریس نے کیا کمال کی چیز دکھائی 45 میں سبح چندر بوس کو مرا دکھایا اور 1958 تک کل کٹا میں ان کے گھر کی جاسوس ہو رہی ہے اور نہ ان کی کسی کو جاتی پتہ ہے اور نہ لوگ جو سمجھتے ہم دو ہمارے دو جو ہندو کو دو بچے امریکہ بڑا پیکیج بیٹی یہ بیٹا وہ سبح چندر بوس چودہ بھائی بہن تھے نو نمبر تھا آج دنیا میں اس لئے یہ بیماری ہے نہیں نہیں کیا کرنا ہے اگر یہ نہیں کرنا ہے تو بیٹا پیکیج پیمریکہ پہ ہے کووڈ میں آئے گا نہیں پتا جی بوڑے ہو گئے تو یہ زمین کی رکھ والی کون کرے گا پولیس کون کرے گا تو بھارت مات جو نعرہ آپ لگا رہے وہ بھارت مات کو بچائے گا کون اس لئے سبحاش کی مورتی لگی اور سبحاش کی مورتی کے ساتھ جو 26 جنوری 24 تاریخ سے شروع ہوتی تھی وہ 23 جنوری سے شروع ہوئی اور کچھ کام اتنی خاموشی سے کیے چوبیس گھنٹے بعد لوگوں کو پتا چڑا ایک پارلیمنٹ بن رہی تھی جس میں کل آپ نے دیکھا رات میں وہ پارلیمنٹ انکمپلیٹ تھی اور یکارک ایک دن اناؤنس ہو گیا کہ کل پارلیمنٹ کا inauguration ہونا ہے آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو اس دیش میں پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں کر رہا ہے اس لئے جب آپ کی نگہ وہ ہوتی ہے تو آپ کو چیز نظر آتی ہے ہم اس کے علاوہ کچھ اور دیکھتے ہی نہیں 28 مئی کو آدھی پارلیمنٹ کا inauguration کیا چوبیس گھنٹے بعد آلو والوں کو پتہ چلا کہ 28 مئی کو اس لئے کیا کہ ساور کر کا جنم دن ہوتا ہے ایسے کام ہوتے ہیں ضرور نہیں کہ سب سوال پوچھا جائے بھائی اس کو معلوم ہے کہ ہمارے لوگ سوال بہت پوچھتے ہیں 28 مئی کو ساور کر کا جنم بڑا سا لگایا اور اتنا سمارٹ آدمی ہے کہ صرف وہ ہی شورٹ دکھایا جب ساور کر کی پوچھا کر رہا تھا اب ساور کر کو لوگ کہیں آئیم نوٹ ہے ساور کر آئیم اگان دی تو تمہارے خاندان در خاندان نسلوں میں ساور کر پیدا ہی وہ جہاں پتھر لگا ہوا ہے کہ اس پارلیمنٹ کا فلا فلا ڈیٹ میں یہ دیکھا کسی نہ جا کے دیکھئے گا کچھ باتیں کہنے کا کیسے سرکاریں لیتی ہوں گے میں یہ کوئی کریڈٹ کی بات نہیں کر رہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ مجھے نہیں مال لیکن میں بھارت کے سمویدھان میں جو پریامبل بنا ہوا ہے مکھن بھائی اس پریامبل کے بارے میں بہت لوگوں جو لکھا ہوا ہے اس میں انٹریسٹ ہی نہیں ہے تو جب میں نے بات آپ کو بتائی کہ پہلے پنے پر نندی بنا ہوا ہے اسی میں بھگوان رام ما سیتہ لکشمن سب اس میں بنے ہوئے ہیں لیکن یہ کام ہوا کیسے راجندر پرشاد نے اپنے سمپرکوں کا استعمال کیا بنگال کے اندر جو شانتی نکیتن ہے جہاں بہت بڑے آرٹس پیدا ہوتے ہیں ان میں سے نند لال بوس کو بلایا اور سرکار کو کسی کو پتا نہیں چلنے دیا نہ کوئی وہ سرکاری جگہ میٹنگ ہوئی اور ان کو بلا کر کے کہا یہ سمویدھان کی کوپی ہے کچھ اگلے ایک مہینے میں چھپنے چلی جائے گی اس کو پڑھیں اور کہاں کس کس چیپٹر میں ہمارے انادکال میں راشت کیسے چلتا تھا اس کے سمبلوں کو ڈالے اور وہ بنانے لگ گئے نندلال بوس کے انڈر میں ایک لڑکا تھا جس کی اس وقت عمر بائیس سال تھی جس کا نام ہے رام ویہور سنا جو جبلپور کے رہنے والے تھے ان کی دو ہزار ساتھ میں مرت ہوئی ہے ان دو لوگوں نے چتر بنائے بائیس چتر بن گئے میں اور دوسری کہانی میں نہیں جا رہا بائیس چتر بننے کے بعد وہ سمویدھان میں یہاں جب لگے تو پریس میں کل جانا تھا تو اس حل چل ہوئی کہ کچھ چتر ہیں اسے ایک بار دیکھ لیا جائے امبیٹ کرنے بہت آوائیڈ کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر آئند پرشاد کیونکہ پریزنٹ تھے تو ان کی limitation تھی لیکن پھر بھی پتہ چل گیا تو چچا نے اس میں کیا کام کیا ان 22 چتروں میں چھترپتی شیواجی مہاراج کا بھی چتر ہے کیونکہ اب ان کا سمجھ میں نہیں پنڈت کہاں بنے تھے پنڈت جوال لال نہرو تو انہوں نے اس چتر کے ساتھ میں ایک چتر اور جڑوا دیا وہ وہیں دلی میں بنانا پڑا اور ایک میں ٹیپو چپکا ہوا ہے اور دوسرے میں اکبر چپکا ہوا ہے صرف 22 چتروں میں دو ہی پی جیسے ہیں جہاں دو چتر بنے ہوئے ہیں لیکن میں اس بات پہ لانا چاہتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی یودہ ہیں کہ 22 سال کے لڑکے سے جب ڈاکٹر رائند پرشاد نے پوچھا کہ تم نے یہ چتر بنائے ہیں جس میں 18 چتر ان کے تھے کہا کہ تم اس کا مہنت نہ لے لو پیسہ دینا چاہتے تھے اب آج کے 22 سال کے لڑکے کو دیکھی اور اس سمیں کے 22 سال کے لڑکے کو دیکھی ہیں میں بار بار سوچتا ہوں کہ ان کے بیٹے سے ملا وہ جیویت ہیں اچھے سمپن لوگ ہیں تو جب رائند پرشاد نے کہا چتر بنائے اس کا مہنت نہ لے تو اس نے کہ وہ نہیں لوں گا وہ مجھے نہیں لی لی اس کا vision کئی کچھ بھی کئی میں جب آج اس کو انیلیسز کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے 25 سال کے بچے نے کیا کام کیا ہے اور پھر اس بچے نے ڈاکٹر عائند دیکھئے اس کا vision دیکھئے کیا رہا ہوگا اس نے کہ اچھا میرا کسی جگہ مات نام لکھئے جو پریامبل ہے پریامبل کی جو لائن چوکور بنی ہوئی ہے جو پروفائل بنا ہے اس میں میرا نام مت لکھئے سبھ میرے نام کا پہلا اکچھا رام لکھ دیجئے تو فیل بھائی لوگ رام منوہر ویہور کو بھول جائیں گے لیکن اس آدمی نے اسی کو لگا دیا ہے ابھی آلو آلو کو پتے نہیں چلا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے یودہ تھے جو کام کر کے چلے گئے اسی کے اندر جین دھرم کی بات ہے بہت دھرم کی شکشہ کی بات ہے اس میں رانی لکشمی بھائی بھی ہے اس میں بہت ساری چیزیں تھی تو یہ چتروں کے مادھیم سے ہوتا تو آپ بھارت بھارت سیکولر ہوا 76 میں ٹھیک ساب اچھا برا جیسا بھی ہے اب اگر بھارت سیکولر ہو گیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارت کے اندر سب برابر ہیں یہ سمویدان سب کو ایک سے چانس دیتا ہے کسی کے ساتھ بھید باؤ نہیں کرتا ہم ایگری کر رہے ہم امیڈ کر کی اس ڈیبیٹ کو بھی بھولنے کے لئے تیار ہیں جس میں امیڈ کر نے بڑا تارکک اور سانسکرٹک اس میں اپنا آرگومنٹ رکھا تھا اور اس گھٹیا شبد کو ہم نے مان بھی لیا کہ 76 میں آ گیا تو جب بھارت کا سمویدان سیکولر ہے جب سب برابر ہیں تو اس سمویدان کے سب برابر میں پھر منورٹی منسٹری کیوں ہے پھر منورٹی کمیشن کیوں ہے پھر سچر کمیشن کیوں ہے پھر مسلم ایڈوکیشن بورڈ کیوں ہے پھر وف بورڈ کیوں ہے تو بھارت کے سمویدان میں ہٹے یا نہ ہٹے اگر سب برابر ہیں تو میں یہ مانتا ہوں کہ اگر بھارت ایک ریلیجیس اسٹیٹ ہوتا یعنی بھارت کا کوئی ریلیجن اوپن ہوتا کہ یہ ہندو اسٹیٹ ہے اگر ہندو اسٹیٹ ہوتی جیسے پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے تو وہاں جو بھی منورٹی ہیں ایک آت پرسنٹ جو بچی ہوئی ہیں وہاں تب تو سمجھ میں آتا کہ وہاں منورٹی منسٹری ہوگی کیونکہ اسٹیٹ کا ریلیجن پتا ہے جب بھارت کا اسٹیٹ کا ریلیجن ہی نہیں ہے تو یہ آٹھ ہٹ پرقلب کیوں چلائے جا رہے ہیں سچر کمیشن ساڑھے تین ہزار کروڑ کا بجٹ کیوں ہے منورٹی کمیشن الگ سے کیوں ہے مسلم ایڈیوکیشن بورڈ الگ سے کیوں ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں جب یہ منیفیسٹو بن رہا ہو تو آپ کا سب سے بڑا مدہ یہ ہونا چاہیے کہ بھارت کی سنسط کے اندر ایک جگن نپراد آپ کی بھٹی سے نکل کے لوگ گئے تھے وہاں اور 127 بیٹھے ہوئے تھے اور جب وہ جگن نپراد ہو رہا تھا تو آپ نہیں روک پائے کیونکہ آپ کی گنتی نہیں تھی شکایت اس کی نہیں ہے لیکن آپ نے اس دیش میں اتنے سارے پروچن ہوئے کسی ایک پروچن میں تو بتا دیتے کہ ہم نے 2013 میں بھارت کے اندر ایک ایسا قانون پاس کیا ہے جو دیش کے دنیا کے کسی اسلام سٹیٹ میں نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم سرکار میں ایم پی بننے کے بات جا کی کچھ کریں گے ہم کو لگا کہ یہی سے چل لائیں گے اتنا چل لائیں چاہیے یا وف بورڈ ختم ہونا چاہیے اور یہ وف بورڈ کیا بلا ہے وف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دے دینا اور یہ مسلمان بہت سمجھ دار لوگ ہیں ان کے یہاں کہا گیا ہے یہ جو پروپرٹی ہے یہ اللہ کے نام ہو گئی اب اگر واپس لینے تو اللہ سائن کرے گا نہیں تو وف بورڈ نام کی ایک دکان بنی اس میں 1995 میں amendment ہوا نرسی ماراو کے زمانے اور پھر سنصد میں پاس ہو گیا میں نہیں جانتا کہ آپ اس کی کتنی نٹی جانتے ہیں میں بہت bullet point میں دو بات آپ کو کہہ دیتا ہوں تب آپ لگائیے گا نارہ بہت ہوئی اور بہت ہونے کے بعد سنصد نے یہ جگن اپراد کیا ہے اور اسے لے کے کوئی سپریم کورٹ نہیں گیا صرف وشنو شنکر جن لے کے گیا اور پھر کہہ رہا ہوں میں زیادہ تر لڑائیوں کو سپریم کورٹ کے ماد دھم سے جیتنے کے حق میں نہیں ہو سپریم کورٹ کو آپ نے ایک نظیر دے دی اگر چھ دسمبر بانوے نہیں ہوتا تو کبھی مندر یہاں نہیں بنتا سپریم کورٹ فیصلے دے دیتی ہے وہ فیصلے تھنڈے بستے میں رکھتے ہیں سماج نہیں جاگتا ان مددوں کے مادھیم سے اگر سناتنی جاگ جائے گا تو یہ مددے مجھے زندہ رکھنے ہے اس لئے میں چالیس ہزار اور بیالی سیدار کی بات کر رہا ہوں آپ سو جائیں گے اگر تین مل گئے تو پھر جاگ گلے پڑ جائیں گے بھائی جان کے پھر ختم ہو جائے گی آپ کی کہانی اور پھر کہیں کوئی کشمیر ہوگا کہیں بھاگل پر سیکشن ہے فورٹی سیکشن فورٹی وف پروپرٹی ایکٹ جو ہے قانون وہ کیا کہتا ہے بہت پہلے جب ہم لوگ روڈ ویس کی بسوں میں سفر کرتے تھے تو کوئی آدمی اٹھ جاتا تھا تو بس کی سیٹ پر روم آل لگ جاتا تھا کوئی دوسرا آیا اس نے روم آل بلکل ویسا ہی بھارت کی سنصد میں ہوا ہے سیکشن فورٹی وف پروپرٹی قانون وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہال ہے یہاں تمام سمران روگ رہتے ہیں اور گیلیٹر کیلاج تو خیر ایک سے ایک بڑا آدمی رہتا یہاں آپ کی سنصد نہیں طاقت دی ہے کہ وف بورڈ نام کی ایک پرائیویٹ بوڈی ہے سرکاری بوڈی نہیں ہے اس بوڈی کے دو لوگ اپنے آفیس میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ یہ جہاں آرس سماج کا مندر ہے یہ تو وف بورڈ کی زمین پہ بنا ہے سرکار وقت پارلمنٹ میں جو قانون پاس ہو ہے وہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں تو میڈیا بھی تھا لوگ سبھا چینل بھی تھا راست سبھا چینل بھی تھا لوگ بات کر لیکن ایک کہیں ڈیبیٹ مجھ بتائی ہے ایک کہیں چوبی ہو گلی گلی ہندو سنگٹر کبھی کسی نے کہ یہ کیا چیز ہے پہلے تو جانتے نہیں ہیں اور پھر اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے سیکشن فورٹی وف پروپرٹی قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہال ہے جو آرس سماج کا ہے یہ پچاس سال سے ہوگا اس کا بجلی کابل پانی کابل کابل زمین یہ وہ سب کچھ ہوگا ان کے پاس سیکشن فورٹی یہ کہتا ہے کہ یہ وف بورٹ کے دو لوگ صرف ایک پرسی پکڑا دیں یہاں کے ایسے چکو کہ یہ جو ہال بنا ہوا ہے یہ وف کی زمین پر بنا ہوا ہے وہ پولیس والا آئے گا آپ کے پاس اور یہ میں آنی رہا ہوں دلی میں تین سو مکان خالی ہو سنسد میں یہ پاس ہوا ہے کہ آپ اپنے کاغذ دکھاتے رہیں جو یہ کہ رہے گی وف ووٹ کی زمین پر بنا اسے کاغذ نہیں دکھانے ہے اور اگر آپ نے پولیس والے کے کہنے سے یہ خالی نہیں کیا تو اسی سنسد کے اندر جو بل بنا ہے اس کا clause ہے یہ کہ وہ آپ کو گھس پیٹ یا گھوشت کر دے گا یہ سنسد کا بل ہے پھر آپ سے کیا کہ آپ جب باہر نکل جائیں تو آپ سامن ناغرک کے طور پر یہ کہیں گے میں کوٹ جاؤں گا پارلمنٹ نے آپ کو سپریم کوٹ جانے سے منہ کر دیا آئے انہوں نے کہاں جائیے وف بورڈ ہے وف بورڈ میں پانچوں لوگ جو متولی جو ہے اس کو ملا کے پانچوں ہوں گے مل مسلمان ہوگا پانچوں سدستیوں کا ایک ٹرائیبونل ہوگا اس کے سامنے آپ کو عرضی دینی ہے یعنی جو ان لوگوں نے صبح آپ کا قتل کیا ہے آپ شام میں ان سے فیصلہ لینے جا رہے یہ وف بورڈ ہے اور اس کی اور خطرناک situation آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہا اس لئے کہہ رہا ہوں پلیز ایک greater کیلاج کا آر سماج کا مندر ہے یہاں ار آدمی آنے والا کم سمرانت وقتی ہوگا پڑھا لکھا ہوگا اس کی سماج میں کئی سارے ہوں گے اور 24 میں آئیں گے پٹہ ڈال کے تو پٹے سے پکڑ لیجے گا راشت پہلے ہے پارٹی باد میں پارٹی بارٹی جاتی رہیں گی کوئی فرق نہیں پڑ دا لیکن ان میں نام لکھے گا آپ کہ آپ سب لالچی تھے مکار تھے اور آپ نے اگلی جنریشن آپ کا کولر پکڑ لے جنہوں آپ نے بڑے پیار سے پالا ہے وہ سوال کریں گے آپ سے اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے اس میں جائیے اور اس کے بعد ختم ہو جائیے جو امبانی کی کوٹھی ہے میں یہ جب دس بارہ سال سے بول رہا تھا تو ایک ہوتل میں جہاں ٹھہرا تھا وہ امبانی کے لوگ آئے اور وہ مجھ سے کیا سوال پوچھ رہے میں یہ سوچ کی کبھی سوچتا ہوں ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں ان کو یہ بات ہی نہیں بتا تھی وہ کسی کے مادھیم سے آئے آپ نے بولی کہ آپ کے پاس پروف کیا ہے میں نے کہ اپنے امیجیٹ تھانے میں جائیے اور ان سے جا کے پوچھئے معلوم کیا کر رہے وہ جاتے ہیں کلیم کرتے ہیں اور دو چار کروڑ روپے لے چلے جاتے ہیں ٹائم پاس ہو رہا ہے کمال اس بات کا ہے کہ آندھ پردیش میں اس وف بورٹ کو لے کر ایک پیٹیشن داخل ہوئی آندھ پردیش ہائی کورٹ کے جج نے کہا آئی کینٹ انٹرٹین دس پیٹیشن بکوز پاس پاس پارلیمنٹ بٹ ریلی آئی وانٹ ٹو ہے کیا اس بیچارے کو نہیں پتا تھا اس کی غلطی نہیں ہے لیکن اس نے اس لئے کی کہ وہ پتا کرنا چاہتا تھا یہ اس لئے میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی کہہ کہ آئے تھے لوگوں کو بڑھگانے کے لئے کہہ گئے نہیں بھارت کی ٹوٹل بھومی ٹوٹل لینڈ ایریا وہ سب سے پہلے اس کے پاس ریلوے کے پاس ہے دوسرے نمبر پر دیفنس کے پاس ہے تیسرے نمبر پر وف کے پاس ہے بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ لگائی ہے زور سے لگائی ہے ایک دم آزاد ہو جائے گے اس لئے آپ کو پتا چلے گا کہ بھارت ماتا کہ نعرہ لگانے سے بھارت ماتا نہیں بچنے والی اور ایک اور غلط فہمی ہے وف بورڈ ایک الگ چیز ہے اور جو یہ رہ رہے ہیں اوٹ پہ بیٹھ کے جو آئے تھے یہ 22 کروڑ الگ رہ 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 ہیں آپ کو پتا ہے بڑے سمپن لوگ اپنے بیٹے بیٹیوں کی خوب شادی عادی کرتے ہیں اور ان کو پھر پیار کی نشانی دیکھنے کے لئے بھیج دیتے ہیں آگرہ وہ بھی پیار کی نشانی دیکھتے ہیں بچارے دو دن نہیں ہوئے تے شادی کے وہ بھی پوچھنے لگتی ہے اپنے پتی سے ایسی بن باؤگے اب دو دن ہوئے اسے اور اس کے پاس ٹکٹ لوٹنے کرنا ہو لیکن کہاں بن باؤں گا اس پیار کی نشانی کو آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا دیکھتی ہے واف بورٹ کے پاس چلا گیا وہ سورت کے ملسپل کورپریشن کی جو چیئر پرسن تھی مطبع میں سوئے لیمٹ بتا رہا ہوں آپ خبر ڈلی کے بڑے اخبار انگلیش میں چھپ رہی ہے خبر گجرات میں چھپ رہی ہے اتفاق سے انہوں نے مجھے اپنے گیس بلالیا اور مجھے باشر دینا تھا وہ بچاری منج پہ بیٹھی ہوئی تھی میں بار بار ہی سوچ رہا تھا یا تو یہ بہت سامنے بیٹھ جائیے تو زیادہ صاف سنائی دے گا منج پہ نہیں سنائی دے گا چار ایمیل سورت منسپل کورپریشن کا لیگل ایڈوائزر ساتھ میں بیٹھا ہے میں نے کہا کہ آپ بہادر ہیں کہ آپ نے مجھے بلا لیا میں نے کہا جو سورت منسپل کورپریشن ہے اس کے اوپر وفقہ دعویٰ ہے بولی مجھے یہ نہیں پتا وہ لیگل ایڈوائزر پیسے لیتا اس کو نہیں پتا میں نے کہا گجراتی اخبار یہ ہے ٹائم سف انڈیا کا وہ کہ یہ اچھا یہ تو حال ہے جس مندر کو بنانے کے لیے اتنا لمبا سامنا معاملہ ہوا اور ڈاکٹر رائند پرشاد جانا چاہتے تھے گجرات سومنات کے مندر کو نہیں پتا سومنات کے مندر کے پیچھے کی پوری زمین وف کے پاس ہے تو جب میں آپ سے کہتا ہوں تیسرے نمبر کی زمین وف کے پاس ہے تو آپ تو 26 مالے پہ رہ رہے ہیں UP میں کہا ہوت ملنے کے بعد صرف ایک چھوٹا سا amendment ہوا ہے اور اس amendment میں کتنی بڑی مکاری ہے اس پوری وفستہ کی یہ کالے کوٹ والوں کی یہ کہا گیا کہ صاحب آپ ہائی کوٹ نہیں جا تک سپریم کوٹ نہیں جا سکتے لیکن اب انہوں نے کہا اچھا آپ ہائی کوٹ آ سکتے یعنی پہلے میرا گھر پہ قبضہ کوئی کر لے میرا سامان باہر پھینک دے اور پھر اس کے بعد میں دس سال تک مخدمہ لڑوں میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ نہیں ہے لیکن جب صاحب نے کہا اب آ سکتے ہو میرا سوال یہ کہ جس صاحب اس پیٹیشن کو انٹرٹینی کیسے کر رہے قانون یہ ہونا چاہیے کہ میرا مکان کوئی قبضہ کر رہا ہے تو پولیس 24 کے گھر کا بیٹا بورڈر پہ جان دے رہا ہے کہ یہ بھارت مات کا ٹکڑا بچا رہے یہ تب ہی بچا رہے گا جب آپ ان مددوں کو اٹھائیں گے جس میں آپ کا دودھ سستانی ہوگا پیٹرول سستانی ہوگا آپ کی آپ سے صرف تفیل بھائی نے جو مجھے موقع دیا ہے میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں اس کو لوگوں کو بتائیے بھارت کی تیسرے نمبر کی بھومی وف بورٹ کے پاس لیگلی ہے ہمارے حق میں بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے نا میں نے جب آپ کہتے ہندو راش بنا دو ہندو راش بنانے کے لیے جو اس نے فیصلے کروائے کوٹ میں وہ بھی مجھے اور آپ کو نہیں پتا تفل بھائی جسٹس عرون مشراجی جسٹس امیتاب روی صاحب اتنا بڑا فیصلہ اگر 20-25 سال کی اتحاس میں دیکھیں ایسا فیصلہ اور وہ آکے رگ گیا کیونکہ وہ بولیں گے نہیں آپ کے لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ ہمی سے سوال نہ پوچھے تو وہ بلکل نہیں بتا رہے لیکن اس سوشل میڈیا میں کوئی چیز چھپی نہیں سکتی سپریم کوٹ سے وہ فیصلہ نکل والی ہم نے فیصلہ کیا ہے تفل بھائی کی سپریم کوٹ کے دو سینئر ججز کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے بھارت میں جس جس ساروزن کی یعنی پبلک پروپرٹی کے اوپر کسی بھی قسم کا مذہبی اسٹیکچر بنا ہے اسے ہر راج کی سرکار ایک دم نستے نابود کرے اور پھر اس کی ریپورٹ ہائی کوٹ پہ دے پیچ کا راستہ نہیں چھوڑا جس جگہ جو آگ لگی ہے اس آگ کا کارن بتا رہا ہوں تو فیل بھائی تو اس جگہ سے واقف ہیں اترا کھن سے یہ آگ ایسی نہیں لگی ہے یہ آگ اس لئے لگی ہے کہ اس کی شروع بات اس کی کی مپین ہم نے ہلدوانی سے شروع کی تھی ڈیر سال پہلے اور ہم نے کچھ نہیں کہا ہم نے کسی سے شکایت نہیں ہم نے جتنی گلے میں ہمارے آواز تھی ہم اتنی زور سے چلائے اور نام لے کے مکھ منتری کہا کہ مکھ منتری جی اگر آپ کے افسروں کو ہو سکتا ہے وہ اور کاموں میں بیزی ہوں تو ہم آپ کو وہ ججمنٹ پہنچا دیں گے اگر آپ سچ میں اس کو دیو بھومی کہتے ہیں ہم پولٹیکل بات نہیں کر رہے یہ سپریم کورٹ کا آدیش ہے آپ اس کو پڑھوا لیں پھر انہوں نے وشنو شنکر جن کو فون کرا ہلدوانی میں کچھ کہ گئے ہیں وشنو نے کاغس بھیج دیا کم سے کم کچھ بھی کو اس کاغس کی بنیاد پر چار ہزار مزاریں نستے نابود ہو گئیں میں اس سے خوش نہیں ہوں بہت ہیں کیونکہ پیر بابا ایکسپریس وی مرتے ہیں سب سے امپورڈنٹ جگہ ہی مرتے اور مرنے کے لئے جگہ ہی نہیں کہیں بھی مرتے ہیں ہوا میں تو ہیں ہوا آسمان سے کتاب آئی تو ہوا میں پڑھے گا تو میرا کہنا ہے کہ اس کمپین کو چلائیے جس سے آپ کا وجود آپ کا ایگزیسٹنٹ چڑھا ہوا ہے یہ رہے گا تو سب کچھ ہوگا ہر آدمی یہاں آئیڈیا بدلیے اپنے ہتھیاروں کو بدلیے ہتھیار کا مطلب بندوخ نہیں ہے آپ نے ترک بدلیے اور ابھی آپ کے پاس گنتی کا زور ہے لیکن گنتی میں برامن ہیں تھاکر ہیں بنیا ہیں اچھوت ہیں یہ ہیں ہندو نہیں دیکھتا اس لئے صرف کچھ نہیں کرنا ہے ابھی آپ کو پانچ سال میں ایک دن ایک دن میں ایک گھنٹا اور ایک گھنٹے کا ایک منٹ اور 45 second even ایک منٹ بھی نہیں مجھے چاہیے آپ کس کو vote دیں مجھے کوئی interest نہیں ہے پانچ سال میں جب election ہو تو button دبانے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں یہ جاتی کا leader جتا ہوں party کا leader جتا ہوں آپ vote سنا تنی ہو کے دیکھئے اور کچھ مت کریے مجھے پوری امید ہے کہ جب جب آپ یہ کریں گے تو ستتاؤں کو بھی احساس ہے ایسا نہیں ہے یہ جو مندر بنا ہے اس کی اندر کی بند گیا ہے تو میں تو ساروزین بول دیتا ہوں اور اس میں اگر میرے نیتاؤں کا جو میرے leader ہیں اگر ان کا بھاو بڑھتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا کیونکہ میں اتنا important نہیں ہوں یہ دھارہ 370 اور رام مندر کا فیصلہ یہ جو دکھ رہا ہے اس سے پوچھئے کیسے ہوا ہے اندازہ نہیں آپ کو اس لئے کہ جو ستہ چلتی وہ پیچھے ہوتی ہے سامنے تو پوسٹر لگا ہوتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اس پوسٹر پہ چلتی ہے دنیا پیچھے کی دنیا الگ ہوتی ہے ایک دن ڈلی میں announcement ہوا آپ سب دلی کے لوگ ہیں recall کریے گا ڈیٹ دیش کے پردان منطری نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کا دورہ کرنا چاہتا ہوں ہم جیسے لوگ پتہ ہم نے کہا یہ کیسے ممکن جو آدمی زندگی پر کورٹ کچری کے چکر لگا رہا اسے کورٹ کیوں دیکھ نہیں ہے لیکن پورا سینٹائز کر دیا گیا دلی میں بند وبست ہو گیا پردان منطری سپریم کورٹ گھوم جب سپریم کورٹ پردان منطری گھوم گیا تو جیسے بھی دکھائیں گے تو جیسے آپ دکھا رہے تھے تو جیسے اب ادھر جا رہے تھے اس کو بھی ایسے لگ رہے تھے کیا دیکھنا چاہتا ہے ایک تو چھوٹے کتکے تھے جیسے ادھر گھوم آیا پھر اس نے آخر میں جیسے آپ نے کہا یہ ہوتا ہے وہ بھی ان کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ ہونے والا کیا ہے پھر اس نے پرچی سے ڈیٹ فائل نمبر اور دماد کا نام بتایا کہ یہ تو کافی گہرے سنگین اپرادوں میں پھسے ہوئے ہیں اور پھر پرچی رکھ لی اور دورہ سما دھو گیا نکل کے آئے بولے میں چالیس دن میں فیصلہ دوں گا تب بھی لوگوں کی سنجھ میں چالیس دن میں پھر انہوں نے فیصلہ دے دیا جو لوگ اس سرکار کے خلاف پریس کونفرنس کر کے سما سے مانگ رہے تھے انہی میں سے ایک صاحب نے فیصلہ دے دیا دے کر کے جب تک وہ گھر پہنچ تے ایک لفافہ چلا گیا اور کہا کہ بھارس سرکار آپ کے کاموں کے پرتی آپ کی شدہ کے پرتی اتنا سمبان پرکٹ کرتی ہے کہ جو راست پتی کے کوٹے سے راج صبح میں جاتے ہیں یہ چھے سال کے لئے جائیے اب چھے سال تک وہ بول نہیں سکتے اس کے بعد وہ بولنے لائق رہیں گے نہیں رہیں کسی کو پتہ نہیں تو یہ ستہوں کے چلنے چلانے کا طریقہ ہوتا ہے یہ ستہ ایسے نہیں چلتی ہے کتاب انیس کے بعد یہ احساس ہوا ہوگا جو ستہ پہ بیٹے ہیں کہ 282 سے 303 انہوں نے سوکش ابیان کے لئے نہیں دیا یہ سوکش ابیان چاہتے کسی اور کا یہ بھروسہ جگتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں بھائی تو ایک آدمی نے انتظام کرا اور 370 میں جو دو صدن ہیں جس میں ایک صدن ایسا تھا جس میں اس سرکار کا بہومت نہیں تھا لیکن میں کہا کہ آپ لڑکی کے لئے ور نہیں چن رہے ہیں جتنی بھی سنکرمن ویوست تھا جتنے بھی اس میں خطرے ہیں ان خطروں سے لڑنے والا آدمی چن یہ کمال دیکھئے جس صدن میں اس سرکار کا بہومت نہیں اسی میں 370 آیا اور ہمارے میں ریاکشن کو بتا رہا ہوں ہمارے ہندو لوگوں نے یار دیکھو اب یہ بے خوب بنائیں گے کہیں گے راست سبح میں ہمارا بہومت نہیں ہے اور بل گر جائے گا اور پھر کہیں گے ہمیں 400 یہ عام ہندو تسلی تو رکھو تھوڑی دیر تو دوسرے کو چانس تو گول مارے کا ٹائم تو لگائے گا نا یہ ریاکشن تھا لوگوں کا تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ وہ جو آلو سے سونا بنانے والے لوگ تھے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ان کے سارے بھرکر غائب تھے اور بل رکھا بل پاس ہو گیا اب لوگ سبح میں تو سب کو معلوم تھا کہ 303 ہے دو دن تک کسی کو سمجھ نہیں آئے ہوا کیا یہ ہے تین مہینے پہلے بھارت کی سنسدی پرمپراؤں کی جو پرپارٹی ہے اس پرپارٹی کے تحت بہت سے ایسے لوگ جیت کے آتے ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی پہلی بار جاتے ہیں جنہوں نے بڑے پنکھے شہرین بھر بھی پہلی بار دیکھے ہیں ان سب کا ایک نیم ہے وہ سرکار کا کنٹرول ہوتا ہے اور سرکار اس میں سب کو سمجھلت کرتی ہے تین مہینے پہلے نمبر ٹو نے ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلائ کے یہ کہا کہ یہ جو ڈیلیگیشن جا کے بہار کہیں کہیں کچھ دیکھتے ہیں اس بار ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے نیدرلینڈ وہاں پانی کی ویوستہ دیکھنے ہے اور اس میں سب پارٹی کے لوگ جاتے تو جب میٹنگ تھی تو اس میں بی جے پی کی بھی دو بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد جب وہ جانے کا سمیں آیا اور تیہ کیا با خائدہ یہ تین مہینے پہلے میٹنگ ہوئی تب کسی کو ہوا نہیں تھی کچھ بھی اور اس کے بعد تیہ کیا اس کے بعد وہ نیدرلینڈ چلے گئے لازٹ مومنٹ پہ بی جے پی دونوں ایمپی کے پیٹ میں درد ہو گیا وہ واپس آگئے اور اتنا میں پھر وہ بتا رہا ہوں جب یہ نیدرلینڈ میں پانی کی ووستہ دیکھ رہے تھے تب یہاں بل پاس ہو رہا تھا ٹھیک سار بل پاس ہونے کے اتنا شاتر شب استعمال کروں تو نگیٹیو ٹون ہو جائے گی جس دن بل لانا تھا اس دن نیدرلینڈ سے انڈیا کی فلائٹ بھی نہیں تھی تو آپ سوچیں کہ ستائیں ایسے چل رہی ہیں آپ بھروسہ دیں اگر کہ تمہیں اتنے پرپنچ کیوں کرنے ہیں کم سے کم ابھی تو ہم 82 ہزار ہیں اگر 82 ہزار میں سے 25 چس کروڑ بھی ووٹر ہیں اور یہ تیہ کر کے ووٹ کرنے جائیں تو پھر وہ جو یوجنائے ہیں نا ان کے لئے ان یوجناؤں کو ویسے ہی سماعت کرے گا جیسے کافر کے پیسے سے کیونکہ یہ اصلی مسلمان ہے جو آیا گجرات سے اس میں لکھا ہے قرآن مجید میں منافق اور مکار مسلمان ہیں کافر کے پیسے سے حج کرنے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہمیں ہوگا تمہیں کیوں ہوگا پیسہ ہمارا تھا اس نے پھر کہا کہ نہیں اللہ میعہ نے فرمایا ہے اپنے پیسے سے کرنا حج سبسیدی سماعت تو آپ سوچیں کہ مسلمان کو تو وہ سچا مسلمان ہے لیکن ایک ہی جگہ بیمان ہے کہتا ہی کہ ہمیں اللہ پہ بہت یقین ہے اور ہم اللہ کی ہر بات پتھر کی لکی رہے جو کچھ ہے اللہ ہی ہے ہم نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتے ہیں اگر اللہ پہ تمہیں یقین ہے اور اللہ پہ کوئی سوال ہی نہیں اٹھایا جا سکتا تو اللہ کو نیچے بھیجتے وقت نہیں پتا تھا کہ ناک کہاں لگانی ہے یہ جو نیچے آکے تم نے کاٹ چھاٹ کی وہی سے کر کے نہیں بھیج سکتا تھا تمہیں اللہ کی ذات پہ کہاں یقین ہے تم نے تو اللہ کے بنائے اس مخلوق میں بھی کھاٹ چھاٹ کر دی اور کہتو میں اللہ پہ یقین ہے ہم جیسے آتے ہیں ویسے ہی چاہتے ہیں کس کو اللہ پہ زیادہ یقین ہے سچ بولیے قرآن مجید کو بنا پڑھے مت بولیے پانچ وقت ازان ابھی کوئی 292 کی بات کر رہا تھا آپ نے کی تھی گھر سے لگی مسجد بھی تھی ازان میں پانچ بات کیا کہا جاتا ہے لا الہ الاللہ محمد رسول اللہ اس کا ارث کیا ہے اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے یہ یہ اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے تو یہ ہیٹ سپیچ ہوگی کیونکہ یہاں جین بھی رہتے ہیں بود بھی رہتے ہندو بھی رہتے پارسی بھی رہتے تم سب کو چنوطی کیوں دے رہے ہو پانچ بار تم یہ چلاتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہو لیکن یہاں سیکولر لوگ ہیں پشپین بھی رہتا ہے آپ کس کو دھم کار ہیں لیکن جج صاحب کو جینڈر جسٹس سبری ملا میں دکھ رہا تھا کہ جینڈر جسٹس نہیں ہوا لیکن ہمارے یہاں جو بہت دھک لوگ ہیں یا تو وہ کار ورڈ ہیں یا ان کا پرنک لیجنڈ ہے کبھی نہیں بتاتا یہ بات اس بات کو کھوجنے میں مجھے لمبا سمیں لگا کہ شبری ملا کے جو پانچ چھے مندر ہیں وہاں کوئی پانچ یا چھے مندر ہیں ایسے اسی طریقے کے کہہ رہا ہمیں تو بعد میں مجھے پتا چلا اور ایک کرشن لڑکی ہے یہ جو آپ کے کنڈلیاں ہیں ان کنڈلیوں میں الگ کنڈلی کو جاگرد کرنے کا ایک مہینے میں ایک پرٹیکلر ان کے شریر میں ایک بائیولوجیکل مومنٹ ہوتا ہے چینج ہوتا ہے اس کارڑ سے وہ ان کو وہاں جانا منہ تھا اب یہ پرمپرہ ہزاروں سال پرانی تھی لیکن وہ تو لو پڑھ کے آئے ہیں ان کو تو جان ہر چیز میں دینا ہے تو انہوں کہا کہ صاحب اس میں جنڈر جسٹس نہیں ہو رہا کیونکہ محلاؤں کو یہ جانا منہ ہے ان کو پتہ نہیں کہ وہاں ایک ایسا مندر ہے پرشوں کو بھی کسی خاص میں جانا منہ ہے اور نہیں جانے تھی انہوں نے اس پہ بحث چل گئے دنیا بھر کا کام ہو گیا دس دن کے بعد عورت اور مرد ایک ساتھ پڑھے گا نماز تو جڈ صاحب پہلے تو جھٹکا کھائے نو 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 میں نے کہا اگر تم مسجد میں جنڈر جسٹس کروگے نا تو سڑک پہ ان جسٹس ہو جائے گا یہ ہوتا ہے ڈر یہ جڈی شری جو گیان دیتی ہے نا بلیک کیٹ کے اندر بیٹھ کر کے نہ تنخوا کا پتہ نہ اکاؤن کا پتہ کچھ پوچھ نہیں سکتے آپ دوسرے بھگوان ہے یہ تو جنڈر جسٹس کے اس معاملے کو ایک لیڈی ہے جو مینسٹوریشن جو ہے اس کے کی سائیکل گھومتی ہے اس وقت پرٹیکولر اس ٹائم پر عورت کے اندر تھوڑا دیپریشن ہو جاتا ہے تھوڑا وہ دیجیکٹیڈ ہو جاتی ہے اس پرٹیکولر مندر میں جو مورتی ہے اس سے نکلنے والی ریز اگر اس محلہ کے اوپر اس مومنٹ پر لگیں تو ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی